اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اپننگ پاور پوائنٹ ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاور پوائنٹ کو ہم کس طرح اپن کریں گے تو آپ نے سمپلی یہاں سٹارٹ بٹن کے ساتھ یہ سرچ بار میں جانا ہے یہاں پہ جا کے پاور پوائنٹ جس لکھیں گے ٹائپ کریں گے تو یہ آجے گا ادھر آپ نے اپن پہ کلک کر کے اس بلینگ پریزنٹیشن کے اوپر ڈبل کلک کر کے اوپن کر لینا ہے تو یہ ایک آپ کی جو ہے وہ پریزنٹیشن جو ہے وہ اوپن ہوگی یا پاور پوائنٹ اوپن ہوگی ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہے کلک ٹو ایڈ ٹائٹل تو یہ جو ہوتا ہے اس کو ہم پلیس ہولڈر کہتے ہیں یہ جو ہے نا جس کے اندر کچھ لکھا آپ کو نظر آرہا ہے ان دونوں کا ہم کیا کہتے ہیں پلیس ہولڈر یہ ٹائٹل کا پلیس ہولڈر ہے اور یہ سب ٹائٹل کا پلیس ہولڈر ہے تو ٹائٹل میں آپ نے کیا لکھنا ہے فار اگزیمپل my first presentation ٹھیک ہوگیا آپ لکھ رہے ہیں my first presentation then آپ نے جو سب ٹائٹل ہے یہاں پہ اپنا name لکھیں your name then آپ class لکھیں then آپ نے section لکھنا ہے اچھا ہے یہ آپ نے کیا کیا ہے ایک slide کے اندر جو پلیس ہولڈر تھے یہ ٹائٹل کا پلیس ہولڈر تھا یہ آپ نے اپنا ٹائٹل بنا لیا ہے then یہ سب ٹائٹل کا پلیس ہولڈر تھا اس کے اندر یہ اپنا name class اور section لکھ لیا ہے then آپ نے کیا اگر فار اگزیمپل یہ ایک آپ کے پاس presentation کی یہ ایک slide ہے آپ ایک اور slide لینا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے simply یہاں پہ new slide پہ جا کے click کریں گے تو ایک اور slide show ہو جائے گی ٹھیک ہے new slide کو لینے کا یہ simple سا طریقہ ہے new slide پہ جا کے click کریں گے تو ایک new slide جو ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گی then آپ چاہتے ہیں کہ یہ والی slide پہ for example کچھ بھی لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے slide show کی مدد سے یہ جو presentation ہے وہ animated form میں آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے f5 press کریں گے تو یہ animation کی form میں جو ہے وہ آجے گی آپ کی slide جو ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کا طریقہ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ slide show کے اوپر جا کے click کریں گے تو from beginning یہاں پہ جیسے ہی ہم click کریں گے تو یہ animation کی form میں آجے گی ٹھیک ہے تو یہی اس کا طریقہ ہوتا ہے اس کو open کرنے کا اور new slide لے کے اس کو جو ہے وہ slide show اس کی animation کی form میں show کروانے کا اور then کیا ہے کہ آپ اس کو جو ہے save کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے simply file پہ جا کے click کر دینا ہے اس کو save as پہ click کریں ٹھیک ہے آپ ادھر سے جہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں desktop for example آپ click کریں اور یہاں پہ آپ ادھر جا کے desktop پہ new folder بنا لیں power point ٹھیک ہے اب اس power point والے folder کے اندر save کرنا چاہتے ہیں تو یہ click کر کے folder کے اندر my first presentation کے نام سے یہ presentation save کر دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی presentation ہے وہ آپ کے folder کے اندر جا کے save ہو گئی ہے جیسے یہ folder بنا تھا ٹھیک ہے اس کے اوپر جیسے آپ نے ڈبل کمپلیٹ ہو گیا ہے